کہانی ایک راجہ کی جو اپنے اپر بہت زیادہ گرور کرتا ہے اور اپنی پراجہ کو بھوکھا رگ اتیاچار کر کے اپنی تیزوری بھرنے میں بہت زیادہ وشواس کرتا ہے اور وہ اپنا سارا دھن اکترد کر کے اپنے سارے گہنی زیوران دھن ایک جگہ اکترد کر کے ایک سنسان گفہ میں جنگل میں رکھوا دیتا ہے اور اس گفے کی چابی جو ہے صرف اور صرف اس کے منتری اس کے سب سے وشوشنی منتری اور اس کے پاس ہی ہوتی ہے اور سہیوک سے ایک دن راجہ جب اپنے دھن کو نہیں ہارنے کے لیے گفہ کے اندر جاتا ہے تو اس سے بہت بڑی گلتی ہو جاتی ہے وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اس گفے میں اندر چلا جاتا ہے اور سہیوک سے اسی وقت باہر سے منتری اس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے دروازہ کھلا دیکھ کر اور وہ کیا کرتا ہے اس دروازے کو فٹا فٹ بند کر دیتا ہے وہ کیا جانے کہ جو اندر راجہ اس دھن کو نہیں ہارنے گیا ہے وہ وہیں فس جائے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اس کے بعد منتری اس دروازے کو بند کر چلا جاتا ہے اور جب بہت دن تک راجہ کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا ہے تب وہ منتری تو ادھر خوش ہو جاتا ہے اور وہ جب گفے میں جاتا ہے اور پاتا ہے اس کی خوش کی اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ راجہ وہاں مرا ہوا ہے نور چیدہ وستہ میں بہت چھٹ پٹاتا رہا ہوا گھبرا کر ایک دن مر گیا اور ایک سندیس چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ مرنے کے وقت میرے دھن دولت اور اتنے گہنے کوئی کام نہ آسکے اور ان کا کوئی اپیوگ نہ ہو سکا جو مجھے ایک گھٹ پانی نہ پلا سکے ایک انہ کا دانہ بھی نہ دے سکے تو وہ میرے کس کام بھا اس لئے لالت نہیں کرے بائی سورج مات سورج مات